بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں آپ کے لئے ہمیشہ دعا گور ہوں گی ہمارے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو حاصل ہو سکتا حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ تین کام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا وہ کہنے لگا یا علی وہ کون سے تین کام ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام انسان بار بار اپنی خطاؤں پر پیش امان ہوتا رہے گا اور اپنے خناہوں کی معافی مانگتا رہے گا دوسرا کام اللہ کی مقلوب کے لئے اپنا دل نرم رکھ کر جیے جائے جتنا ہو سکے گا اپنے وجود سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی عادت بنانی چاہیے اسے تیسرا کام ہر نیک کام صدقے کی نیت سے کرے اللہ کی مقلوب کو دیکھ کر مسکرائے تو یہ سوچ کے مسکرائے کہ اس خلقت کو اللہ نے پیدا کیا ہے کسی کی مدد کریں تو یہ سوچ کر مدد کریں کہ میرا اس کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک مجھے محبوب بنائے گا اس مدد کی امید نہ رکھے اگر وہ دنیا سے محبت کرتا ہے بھلائی کرتا ہے تو اس بھلائی کی امید نہ رکھے جس انسان میں نیکی کرنے کا فیل صدقے کی نیت سے ہوگا اللہ کی مقلوب کے لئے اس کا دل نرم ہوگا اور وہ بار بار اپنی خطاؤں کو لے کر پیش امان ہوگا تو سمجھ جانا یہ وہی انسان ہے جو اللہ کے قریب رہ کر اللہ کو راضی کر بیٹھا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر زور کریں ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ